اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید اور ورلڈ کپ شروع ہونے میں بس تین یا چار دن رہتے تو اس لئے آپ لوگ کو ورلڈ کپ کی معلوماتی ویڈیو ایک بنا کے دے رہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ کون سی ٹیم کب کب ورلڈ کپ جیتی ہے اور کون سی ٹیم کتنی بار ورلڈ کپ جیتی ہے سب سے پہلے انیس سو پچھتر میں جو ورلڈ کپ ہوا اس ٹیم کی کرکٹ کے بادشاہ کلانے والی ٹیم تھی ویسٹ انڈیز جو بلکل بھی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی انیس سو پچھتر کا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز نے جیتا تھا اس ٹیم کالی آندی کے نام سے مشہور تھے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور اس وقت میں پچاس اوور کا ونڈے میچ نہیں تھا اس وقت ساٹھ اوور کا ونڈے میچ ہوا کرتا تھا جو پہلا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتا اس کے بعد 1979 میں دوسرا ورلڈ کپ ہوا اس میں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ہی کامیابی حاصل کی یعنی پہلے کے جو دو ورلڈ کپ ہوئے تھے وہ دونوں ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہی جیت چکی تھی پھر تیسرا ورلڈ کپ 1983 میں ہوا تھا اس ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ہی کوئلیفائی حاصل کی تھی لیکن دوسری جانب ایک دم سے انڈیز کی ٹیم فائنل تک آ چکی تھی سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہی جیتے گی لیکن یہ 1983 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ انڈیز کی ٹیم نے جیتا ویسٹ انڈیز کو فائنل میں شکست ہو یعنی دو بار فائنل جیتا اور تیسری بار رنر اپ ٹیم رہی انڈیز کی ٹیم 1983 میں ورلڈ کپ جیت چکی تھی پھر 1987 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ اوسٹریلیا کی ٹیم جیتا اور اوسٹریلیا نے وہاں سے اپنا ورلڈ کپ جیتنے کا کاتا کولا اب تک سب سے زیادہ ورلڈ کپ بھی اوسٹریلیا کی ٹیم ہی جیتے میں آپ لوگوں کو آگے ہی بتاتا رہوں گا کہ اوسٹریلیا کپ کپ جیتا ہے اس کے علاوہ 1992 میں پھر پاکستان کی ٹیم نے ایک دم سے فائنل تک کولیفائی حاصل کی فائنل میں پاکستان کی ٹیم کو کوئی چانس تھا ہی نہیں بلکہ اس ٹورنامیٹ میں پاکستان کا کوئی چانس نہیں تھے کہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ جیت جائے گی بلکہ یہ ورلڈ کپ جیت جائے گی لیکن پاکستان کی ٹیم نے ایک دم سے وہ ٹرافی اپنے نام کر لی فائنل میں انگلینڈ کو ہرائے تھا یعنی کرکٹ جس نے اجات کی تھی انگلینڈ کی ٹیم اس کو شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھ ہو پھر 1993 میں سرلنگا کی ٹیم فائنل جیتی جو کذاپی اسٹیڈیم لاہور میں ہوا تھا سرلنگا کی ٹیم پہلی بار وہ ورلڈ کپ جیتی اس کے بعد 1999 میں آسٹریلیا کی ٹیم نے فائنل جیتا 1999 میں پاکستان کی ٹیم اتنی فیوریٹ تھی ورلڈ کپ کے لیے جتنا آج کے دور میں انڈیا کی ٹیم فیوریٹ ہے 2023 کے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے لیکن فائنل میں پاکستان کو آسٹریلیا کی ہاتھوں ون سائیڈیڈ شکست ہوا 1999 میں آسٹریلیا اپنا دوسرا ورلڈ کپ جیتا پھر 2003 میں پھر آسٹریلیا جیتا 2007 میں پھر آسٹریلیا جیتا ورلڈ کپ جیتنا ایک مزاق سا بن گیا تھا آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے اور آسٹریلیا کی ٹیم 12 سال تک کوئی میج بھی نہیں ہاری تھی ورلڈ کپ کا پھر 2011 میں آسٹریلیا کا کوارٹر فائنل پاکستان کے ساتھ آیا پاکستان نے کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا کو ہارا کے ان کا کب سے کم یہ ریدم توڑا کے 12 سال سے لگتا اور ورلڈ کپ میں جیتتے آ رہے تھے لیکن 2011 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ اصل معنوں میں انڈیا نے جیتا جو انڈیا میں کیلے گیا تھا پھر انڈیا کی ٹیم دو بار ورلڈ کپ کی چیمپئن بن گئی پھر 2015 میں آسٹریلیا کی ٹیم ایک دبا پھر جیت گئی اور یوں آسٹریلیا کی ٹیم پانچ ورلڈ کپ جیت چکی ہے جو اب تک سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتی ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم ہے پانچ بار ورلڈ کپ جیتی اس میں سے دو بار ریکی پونٹنگ نے اس کو ورلڈ کپ جتوا گئے دیا جو کسی بھی کپتان کا سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتوانے کا عزاز آسٹریلیا کیا ہے ریکی پونٹنگ پھر 2019 میں ورلڈ کپ ہوا جس ٹیم کو جتنا بنتا تھا وہ ٹیم جی دیا کیونکہ دو تین چار دبا فائنل تک وہ ٹیم پہنچا وہ فائنل میں ہارا اور اس ٹیم نے کرگٹ بھی ازاد کی جس کا نام ہے انگلینڈ اور وہ فائنل بہت ڈرامائی فائنل ہوا اب تک بہت سے لوگ کہہ رہے کہ یہ ورلڈ کپ نیوزلینڈ کی ٹیم جیتا لیکن وہ انگلینڈ کی ٹیم جیت چکا ہے سپر آور میں جیتا تھا 2019 کا ورلڈ کپ آپ سب کو یاد ہوگا وہ انگلینڈ کا پہلے دبا ہے جو اب چیمپئن بھی کہلاتی ہے انگلینڈ کی ٹیم اب 2023 کا جو ورلڈ کپ ہے یہ 13 ورلڈ کپ ہے اس سے پہلے جو 12 ورلڈ کپ ہوئے اس میں سے پانچ بار آسٹریلیا نے کامیابی حاصل کی دو بار ویسٹ انڈیز دو بار انڈیا جبکہ پاکستان سرلنکہ انگلینڈ نے ایک ایک بار کامیابی حاصل کی اور 2023 کا ورلڈ کپ اس بار کون جیتے گا کیا لگتے آپ لوگ کو کمیٹز بوکس میں اپنی رائے دے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگا یا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو بھی شیئر کریے گا ملتے پر نیکس ویڈیو میں جب تکیل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ